ہر مرز کی شفا تو نے نازل کی ہے تو پھر مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا نہیں بیکار کوئی چیز قدرت کے کھانے لامہ اقبال کا شعر اب مجھے جو سنا ہو میں لامہ اقبال کو بھی دانے مارتا تھا اور اللہ میاں کو بھی بخار رہنا شروع ہو گیا ایک ڈپریشن اور خوف خوف حاصل بیماری بھی ہوتی ہے نفرت خوف تو میری تو دنیا اندھیر ہو گئی میری تو ابھی شادی کو تین چار سال ہوئے تھے کاکی جی نے مجھے کہا جی بابا جی پھر میں نے انہوں کی کلاس لی کہ کوئی بابا نہیں ہوتا میں تو انجینئر مرزا صاحب تو اب کہتے ہیں بابے جی ہوتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب اس میں صبح و دوپہر شام سات دن سننا ہے مجھے کہتے ہیں کہ کاکا بابا ہیرہ منڈی کی کنجری بتائے نہ تو یہ ریزارٹ آتا ہے کراچی کے سارے کھنڈی کے ڈاکٹر پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ انکوائری شروع کر دی کہ اس بیوکوف نے ڈالی سے شروع کر رہا تھا اب میں وہ کارڈ دیکھی جاؤں اس پر تینوں نیگٹیف تھے اس شخص کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس فیس میں ویسے یہ تھیرپی ہے کیا شفا ہے پیار نفرت بیماری ہے اور پیار اس کا توڑ ہے آپ شفا بانٹنا شروع کرنے شفا آپ تک آتی جائے گی میں کہا یار تمہیں کہے سورا رہمان سنواؤ اس کو آگے اب اللہ مالے کے زندگی موت تو اس کے آہاتھ ہے نا اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ بڑی سپیشل شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر ہیں اور آئی سی یو سپیشلسٹ ہیں لیکن طریقہ علاج بتاتے ہیں سورا رہمان سے اور صرف بتاتے نہیں ہیں ٹیکٹیکل اگزمپلز ہیں ہمارے پاس یہ خود بھی ایڈز کے پیشنٹ تھے وہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ ریکاور کیا پھر ان کے بہت سارے آگے پیشنٹس ہیں کینسر سے ڈپریشن سے بہت سی چیزوں سے نکلے ہیں سورا رہمان کی وجہ سے تو وہ ہم ان سے پوچھیں گے ڈیفرنٹ سٹوریز ان سے سنیں گے کہ کیسے کیسے ان کے پاس واقعات ہیں اور کیا ان کو کسی پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ خود ڈاکٹر ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں تم سورا رہمان سے اپنا علاج کروالو سورا رہمان سن کے اپنا آپ کو ٹھیک کر لو تو اس سوالے سے ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے تو بھی بلیب آپ آج کل بن گئے کہ بس ٹھیک ہے جی میڈیکیشن ہوگی تو تب ہی سب کچھ ہوگا لیکن ہمارے سامنے یہ زندہ مثال موجود ہیں اور خود ایکسپیٹ ہیں اور ایکسپیٹ ہوتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم وہاں سے علاج ٹھونو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد جاویز صاحب سرویسیز ہسپیٹل میں اسوسیٹ پروفیسر ہے آئی سی یو میں ہوتے ہیں آئی سی یو سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب پر جو ٹائم بہت مہربانی آپس صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں آپ کو سنتے بھی رہتے ہیں تو میرا یہ بس یہی ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے ذرا یاد دھیانی ہو جاتی ہے لوگوں کو دوبارہ ایک چیز ایک امید مل جاتی ہے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے خود اسی بارے میں بتائیے کہ نارملی ڈاکٹرز جو ہیں یا جو بھی بند ہے جس فیلڈ کا ایکسپیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایکسپیٹیز میرے پاس ہے بس اسی سے سب کچھ ہوگا کسی اور کی ایکسپیٹیز پر کبھی وہ بلیو نہیں رکھتا تو آپ کے اپنے سٹوری کیا ہے آپ کو کیسے یہ پتا چلا یا آپ نے کیسے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا سورہ رحمان کے ساتھ اور سورہ رحمان سے آپ نے تھیرپی لی پھر آگے آپ سے مزید کہانی اور ڈیٹیل بھی سنیں گے کہ تھیرپی کس طریقے سے کرنی ہے کیا کرنی ہے پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں شاید دوسرے ایسا سوچتے ہوں میں ویسے شروع سے جب ڈاکٹر بنا بھی تھا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں علام اقوال میڈل کالج سے میرے کلاس فیلوز سارے جانتے ہیں مجھے تو جب میں ڈاکٹر بنا اور ہاؤس جوپ شروع کی سرسیز ہاسپٹل سے شروع کی تو ڈے ون سے یہ مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک کوشش کرنی ہے لیکن فائنل فیصلہ اور شفاہ میرے اللہ نہیں دینی ہے تو میں ڈے ون سے بہرحال سپیشلی جب اکیلی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی یا اکیلا ہوتا تھا کسی ٹائم تو اللہ سے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے علم کی کمی کی وجہ سے کسی انسان کا نقصان یا تکلیف بڑھنا جائے اگر میں کم نہیں کر سکتا یا اس میں ڈیلے بھی ہے جیسے جسٹس ڈیلےڈ ہے اس طرح ٹریٹمنٹ ڈیلےڈ بھی جو ہے وہ بھی ٹریٹمنٹ ڈیلےڈ ہے کسی کی درد اگر میں رفع کر سکتا ہوں اور میرے پاس علم نہیں ہے تو ہر مرز کی شفا تو نے نازل کی ہے تو پھر مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا یہ میری اللہ کریم سے ایک دعا تھی اور یہ صرف پیور میری اور میرے اللہ کے درمیان ٹھیک ہے دنیا کے کسی انسان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس میں یہ بھی میں اس وقت یہ بھی سوچتا تھا کہ کسی کے سامنے کونکہ مزاق اڑائے گا ہوتی ہے نا اپنی شائنیس تو یہ دعا ضرور کرتا تھا دعا کرتے کرتے یہ دعا زیادہ فرینکنیس میں چلے گئی تو اب ہوتے ہوتے ہم آئی سیو کے فیلڈ کو پسند کر لیا میڈیسن میں کام کرتا تھا ہارٹ سجری آئی سیو اور میڈیکل آئی سیو تو یہ کرتے کرتے ساتھ آٹھ سال گزر گئے اب اللہ کریم سے ایک قسم کی تانازنی یا اس طریقے سے دعا بھی اس طریقے میں چینج ہو گئی کہ آپ نے نازل کی ہے تو آپ بتا تو رہے نہیں آپ تو فالتو کوئی کام کرتے نہیں ہیں تو ضائع ہی جا رہی ہے نا کوئی نہیں بیکار کوئی چیز قدرت کے کھانے اللہ اقبال کا شہر اب مجھے جسا نہ ہو میں اللہ اقبال کو بھی دانے مارتا تھا اور اللہ میاں کو بھی کہ اگر نہیں ہے بیکار تو پھر بیکار ہی جا رہی ہے آپ بتا تو رہے نہیں تو آپ اللہ میاں کو انسینٹیف دیتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں مفت بانٹ ہوں گا ٹھیک ہے تو لیکن اللہ میاں تو اللہ میاں وہ اپنی موج میں ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی شاید میں نے اللہ میاں کو زید لگائی تو پھر اللہ میاں نے مجھے تجربے سے گزارا ہڈ بیتی سے گزارا ٹھیک ہے جب تک وہ جس تن لاغے بھوتا جانے ہیں ٹھیک ہے یا خدا تجھے کسی بہر سے آئے وہ ایک ایسے قیامت گزری یا ایسے سمندر میں اس نے پھینکا یا ایسے شوریدہ سر دریاغ کی لہروں کے حوالے ہوئے کہ وہ مریضہ تھی ایک اور آئی سیو میں تو اس کی خون آلود سوئی بلکہ خون بھی اسی سرنج میں تھا تو وہ میں آئی ڈال رہا تھا اس کو سینٹرل نائن انتہائی سیریس حالت میں تھی ابھی آئی تھی کچھ پتہ نہیں تھا اس کا اور قریب المرک تھی جس طرح اگر آپ نے کرونا کا پیشنٹ دیکھا ہے تو ٹرمینل جب کرونا کا پیشنٹ اگر اس کے سانس نہیں آ رہا اکسیجن لگی بھی ہوئی ہے اور اس کو نہیں آ رہا وہ اکسیجن پھینک رہی ہے کچھ کر رہی ہے ینگ لیڈی تھی کوئی پتہ نہیں تھا بس ہاؤسپیٹل سے اوپر سے بھی فون آ گیا کہ جی یہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا پروڈو کوئل ہے اس کا دھیان کریں میرے جونئر ڈاکٹر نے اللہ اسے جنہ نصیب کرے اس کا بھی نام جعوید تھا بڑا قریبی دوست تھا تو جعوید اکبال نے مجھے کام بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا سٹاف شازیہ اکرام تھی اور اللہ کا کرنا دیکھئے ہوں جو صحیح سلامت تھے ڈاکٹر یونس شیخ تھے میرے اسطاعت تو شازیہ اکرام نے آگے کہا کہ وہ آپ کو ڈاکٹر جعوید اکبال بلا رہے ہیں آئیس یو کے آفیس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جعوید ڈیوٹی پہ تھا میں اس کا سینئر ایز ای ریجسٹرار تھا اور یونس شیخ صاحب پروفیسر یونس شیخ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہی کا پیشنٹ تھا اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ لڑکی نمونیا ہے موسٹ لائکلی تو اس کا ایک سرے کر رہا ہو یا ایہ ایم ایس کا فون ایا دیکھ اینیویز میں اٹھے گیا ہوں کہ سر وہ بلا رہے ہیں ایک منٹ اس نے میں گیا ہوں کہ جعوید وہ ویری گوڈ ڈاکٹر تو اس میں میری ہیلپ وہ لیتا نہیں تھا یہ حسول زورت لیکن دیکھا تو وہ لڑکی کو دو تین نرسز نے پکڑا ہوا اس کاeden اس نے کہا یار یہ نا شاید خود سے ٹیکہ انجیکٹ کرتی ہے وہ آئی وی ڈرگ بیوزر تھی تو اس کی نا کوئی وین نہیں مل رہی اور پریشرز اس کے ہے نہیں ہیں تو میں وہ اس طرح بولتا تھا اس کو برین ہیمریج ہوئی اور انگلینڈ میں یوکے میں آئی سیو میں کام کرتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی جعوید کی بڑا اچھا دوست تھا آپ نے یاد کرا دیا تو جعوید مجھے اس طرح کر کے بڑا اچھا دیا تھا کہ یہاں تے تسیدر آجو ہیڈ سائٹ پہ ان لائن ڈالنے یا ہمیں نو آن دو دور ہے پھڑو ہے مانیٹر کرو کہ اس کو جو ہے نا لائن ڈالنی پڑے گی سینٹرل تو کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو کیسے کوئی دعائی دوں اور کیا دوں وین کی ایکسیس ہوگی تو ہم دعائیاں دیں گے وینٹلیٹر پہ ڈالنا تھا سارا تو میں بینگ ایسینئر ہیڈ سائٹ پہ آیا سینٹرلائن ڈالنا شروع ہو گیا تل بھی گئی اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس کے ہاتھ شاید پکڑے ہوئے تھے باندے ہوئے تھے بیالہ اس نے کہیں ہاتھ چھڑا لیا وہ جونئر نرس جو ایک تھی نا اس نے وہ اس ایکسائٹمنٹ میں کہ بلڈ مل گیا ان کے سامپل اس نے بھیجنے تھے اچھا تو اس کو تو بلڈ مل گیا نا فٹا فٹ کہ وہ تو سامپل بھیجیں جو بھی ہے اس نے وہ نیڈل سرنجز میں تو اٹھا لی اتنی دیر میں اس نے اس سے ہاتھ چھڑایا تو اس نے اسی کے بال پکڑ ڈی ہے لڑکی تو سینسز میں نہیں تھی پیشنٹ تو بہت ریسٹلس تھی بیچاری کی جانبے بنی اکسیجن پوری نہیں تھی پی سی پی نومونیا اسے ہم بولتے ہیں ایڈز کے پیشنٹ کو آخر میں ہو جاتا ہے تو اس کی اکسیجن پوری نہیں تھی باڈی میں تو وہ ریسٹلس تھی اس نے اس کے کی بال پکڑے اب اس کے ہاتھ میں سرنج ہے اس نے پتہ نہیں ایویسی ایکشن لیا کیا لیے مجھے بھی نہیں پتا میں اوپر جھکا ہوا تھا میں نے تو نیڈل لکا آگے رکھی ہے اب وہاں پہ میں نے فڑا فڑ سٹیجنگ کرنی ہے اور وہ گریپس لگانی ہے تو میں نے ہاتھ آگے کیا سٹیچ کے لیے وہ دوسری سٹاف نے تو مجھے سٹیچ دینا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں وہ پوری سوئی بڑا سوہ ہوتے اس نے پتہ نہیں بجھتے ایسے کیا ہے میرے یہ ویب میں وہ گسی ہے تو تقریباً دوک سینٹی میٹر وہ اندر چلی گئی بلڈ بھی اندر چلا گیا بلڈ بان گیا بڑا اس وقت تو میں پتہ نہیں تھا وہ فٹا فٹ نکال یہ کر وہ کر اس کو پگڑ کے وینٹلیٹر پہ ڈالا جو بھی تھا لیکن دوسرے دن اس کی تو ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کی ریپورٹس آئی تو پتہ چلا کہ اس کو ایچائی وی بی اور سی ہیپیٹس بی اور سی کالا جرکان اور پیلا جرکان جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ تینوں جرہ سی زیاری بات ہے کوئی سرنجز مکس کرتی تھی کیا کرتی تھی وہ اس کو سارے تھے تو میری تو دنیا اندھیر ہو گئی میری تو ابھی شادی کو تین چار سال ہوئے تھے اور دو بچے تھے تیسرا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا بہرحال میں نے گھر تو نہیں بتایا یونس شیخ صاحب کو بتایا تو انہوں نے ایک بات کہی اور انہوں نے کہا یہ ابھی فیلال کسی کو بتانا نہ تمہاری جوب کا نہ مسئلہ ہو جائے اور باہر تو جانا نہ جب بھی جاؤ گے تو تمہارا ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور اس میں ایکسپوز ہو جاؤ گے تو سپیشلائز کرو اور اپنا چھپ کر کے کام کرتے رو یہی پہ اس وقت میرا آرادہ تھا باہر بھی جانے کا اور سارا بہرحال یہ ساری باتیں تو تسلیہیں تھی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو اگلے چھے ماہ کے اندر اندر میری ٹیسٹ پوزٹیو ہو گئے تینوں بخار رہنا شروع ہو گیا ایک ڈپریشن اور خوف خوف اصل بیماری بھی ہوتی ہے نفرت خوف تو گھر نہیں جاتا تھا چار چار راتے میں گھر جاتا تھا تین ہسپیلز میں میں نے جوب شروع کر دی کہا جی میں پوسٹ گریشن کیلئے نا ٹریننگ بہت سخت ہے بیگم کو بھی ماں کو بھی ماں نے اتنا سا تھا تو پالہ سا چودہ سال کا اور ان کی زد پہ تو میں ڈاکٹر بان رہا تھا ان کی خواہش پہ سپیشلسٹ بڑھا ڈاکٹر تو انہیں نہیں کسی کو بتایا بہرحال وہ تو لمبی بات ہو جائے گی آپ کا سیشن تو اب اللہ سے دعائیں تھی اللہ یاد آتا ہے نا تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ تعرف میں کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہوتے ہوئے لیکن جن لوگوں کو میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کو یہ آخری کینسر کی سٹیج ہے یا ایڈز ہے اب آپ مر جائیں ہوا کچھ نہیں ہو سکتا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے اب اس کے آگے علم مجھے نہیں ہے یہ علم ہے آپ اس کو کر لیں اس طریقہ علاج سے بہت سے شفایاب ہوئے ہیں آپ نے کاری باسد مصری کی عواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان آنکھیں مند کر کے سننی ہے صبح و دپہر شام ساتھ دن یہ بھی ایک ڈوز ہے اور پہا ساتھا گلاس پانی رکھ لیں جب بھی سن لیں کہ بیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے پانی لیں آنکھیں مند کریں اور اپنے دل میں پیار سے تین بار اللہ 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 کہہ کہ تین گھون پانی پی لی جیگا پھر آنکھیں کھول دی جیگا آٹھوے دن سے پانی پیتے رہی گا سورہ سننی مند کر دی جیگا آپ کا جسم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو شفا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز میں اپنی ڈاکٹری کے ساتھ انہیں بتا رہا تو میں آئی سیو ہی کر رہا ہوں میں ڈاکٹری ہی کر رہا ہوں میں بلکہ ٹیچر ہوں پڑھاتا ہوں ڈاکٹر سکو سپیشلائز جو کر رہے ہیں میری انڈر سپروائزر ہوں اگزیمنر ہوں تو وہ سارا کچھ کر رہا ہوں اس کے ساتھ جہاں میرے علم کی حد آ جاتی ہے وہاں سے میں انہیں بتا رہا ہوں کہ شفاہ من جانے بلہ ہے قرآن شفاہ ہے شفاہ من جانے بلہ ہے تو وہ پھر دو سال کے بعد ایک پیشنٹ کو آئی سیو سی آئی سیو میں ڈیل کر رہے تھے وہاں بھی وہ بھی ڈاکٹر ماسوم جاوے تھے ہم کریمنل جاوے تھے وہ ماسوم جاوے تھے وہ آج کل سنگاپور میں کینڈیز کا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا تو ماسوم نے مجھے کہا کہ یہ وہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہیں وہ بلڈ نہیں رینج کر رہے اور میں کہہ رہا ہوں اور اس کے والے صاحب اگریسیو ہیں بوڑے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں لڑکا وہ کالے یرکان تھا اور خون کی اٹیاں کر رہا تھا چار پانچ سال سے آتا تھا وہ ٹرمینل سٹیج تھی اس کی بھی تو وہ میں اس کو کنونس کر رہا تھا اس کے والد کو بلکہ انہیں میں نے کہا بلڈ نہیں لائیں گے تو یہ مر جائے گا انہوں نے اسی طرح کہہ دیا مردہ تو مر جائے وہ کہا تھا میرے پاس میں ریلوے کا گارڈ ہوں میرے پاس جو پینشن تھی میں نے اس پہ لگا دی ہے میرے اسی کے بچے پال رہا ہوں میں کہاں سے لاؤں تو ہم بھی اب چپ کر گئے کہ بلڈ تو انہوں نہیں لانے ہم کیا کریں تو وہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ایک جونئر آئی تھی وہ پاس کرنی تھی وہ ایک دم پاس جا کے اسے پانی کا گلاس اسی کا اٹھا کے اسے کہتی کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آنکھیں بند کریں اور پیار سے تین بار اللہ کہے تو مجھے غصہ چڑھا کہ ایک تو یہ جونئر آئی سیو میں آئی کیسے ہے اور یہ فالسوپ دے رہی ہے اس کو اور جب ہم سینئرز بات کر رہے تھا ہر ڈیٹ شیز ہیر اور یہ کیا کر رہی ہے اس کے باپ پہ بھی غصہ تھا کہ یار یہ بات نہیں سن رہا ہماری وہ آگے سے پیشنٹ بھی بلکہ انہیں کہتا ہے کہ باجی مجھے ڈاکٹر مجھے خون کی اُلٹیاں آ رہی ہیں ڈاکٹر نے کھانا پینا منہ کیا ہے اسے کیمرہ ڈالنا تھا سٹیچنگ کرنی تھی تو اس چکر میں رکا ہوا تھا وہ کہتی ہیں بس تین گھونٹ ہی پینے ہیں میں ابھی ڈاکٹر ہوں میں کہہ رہی ہوں نا میں کہے کہ یاری کیا کر رہی ہے تو اس نے پھر پانی لے لیا اس سے تو اس نے کہا دی پیار سے پیار پر اس کا اتنا زور تھا اور بلکل نہیں تھی ہاؤس جو آپ کر کے آئیں تھی پیاری سی ینگ بچے جس طرح ہوتے ہیں لمبے سے بال نہ دبٹا نہ کچھ تو میں کہے یاری کیڑا اللہ گل کر دی پیئے تو کون ہے اس وقت تو میں ہی اللہ کا بڑا نیک آدمی مجاہد تھا تو وہ میری طرف دیکھیں نہیں رہی تھی بہل وہ اس بندے نے پانی پیا تو بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو سے آگئے اور کہتا ہے بھا جی یہ تو زمزم ہو گیا ہے ہاتھ اس کے کامرے میں نے دل میں نہ لیلا پڑی میں کہے زمزم کی تو ہو گیا ہے یہ لیور کا پیشنٹ آخر میں ہلیوسینیٹ کرتا ہے تو یہ جا رہا ہے بہرحال وہ ڈاکٹ صاحبہ کو بلا گے میں نے ڈانٹا بھی تو آپ فالسو دے رہی ہیں وہ آگے سے ہسی جائیں گے کہ آپ کہیں سے واک مین رینج کر دیں اس وقت واک مین ہوتے تھے ٹھیک ہے تو کیسٹ مگوا دیں کاری باسٹ کی اور نا ان کو سورہ رہ مان لگا دیں میں کہے ڈاکٹ صاحب ہے یہ میوزک سینٹر نہیں ہے یہاں پہ واک مین کہاں سے آئے گا کیسٹ کہاں سے آئے گی نہیں نہیں یہاں پہ رینج کر دیں گے نہ آپ اسے بتائیں گے تو یہ ہو جائے گا میں نے اپنے بھائی کو ساتھ ہی میرا گھر ہے اتفاق آسپل کے تو میں نے چھوٹے بھائی کو فون کی وہ فارق ہی ہوتا تھا میں اسے فون کی میں کہے یار میرا واک مین تو دے جا سونی کا واک مین تھا تاریخ لیا تھا سوٹسلینٹ سے ابھی میں نے یوز نہیں کیا تھا مارلٹون پارک میں واک مین لگا کے صبح صبح جوگنگ کرنے کے اپنے مزے ہوتے ہیں تو وہ بہرحال وہ دے گیا ہس کے اس نے بھی مزاق کی ہونے گیا خیر ہے کوئی کنسٹ ہو رہی ہے میں کہے یار وہ کاری باسٹ کی سورہ رحمان دے جا وہ آگے سے کہتا ہے کہ ویسے نمینے میں مسلمان ہوئے ہو مریض کو آخر میں سورہ یاسین سناتے ہیں وہ آگے سے جکتے ماری جا رہا اور میں کہا یار دے جا دے جا بس جب میں دوسرے دن گیا تو میں سب سے پہلے وہ بیڈ سیون پہ گیا کہ اس کا کیا بنایا تو وہ بیڈ خالی تھا میں سٹاف سے پوچھا میں نے کہا یہ ٹوفی ملتہ اتنے ظالم تھے ہم لوگ آپس میں terminology use ہوتی تھی کہ وہ مریض جو ہے وہ کفن میں بند کرنے کے بعد کہ کیا ٹوفی بند گئی تو اتنا سیریز تھا وہ ٹوفی دے دی ہے چلا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ لوگ آپ باقی ہوں گا نا بدا چلے تو دوسری term use ہوتی تھی کہ نہیں امیر علی تو امیر علی ہمارا کلک تھا اتفاق میں شاید بھی بھی ہو اکاؤنٹس کا تو وہ رات بارہ بچے نازل ہو جاتا تھا ہم کہہتے ہیں جی امیر علی آگئے تھا وہ امیر علی آگیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کئی بار لوگ کہتے تھے ہمارے پاس نہیں ہے پیسے ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرا یہ ہوتا تھا کہ مریض ٹھیک ہو کے چلے جاتا تھا تو اس مریض کا مومن پتہ ہی ہوتا تھا اسے خود ہی ہم شفٹ کرتے تھے مالنگ اپنی نگرانی میں ہی تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ تو شفٹ ہوا ہے ادر وائز بچارے کا جانے کا راستہ دوسرا ہی تھا ٹھیک ہے تو مجھے وہ کہتی نہیں جی امیر علی آگیا ایسا میں نے کہا اچھا اچھا زیاری بات تو اس کے بات ایسے نہیں تھے اس کے بات تو انہوں نے نکال دیا ہوگا میں نے کہا اچھا یہ در میرا وارکمن وہ دے گئے ہوں گا اس نے کہا جیدر تو کوئی وارکمن نہیں ہے میں نے آپ کو ٹھیک ٹھیک گالیاں نکالی دل میں کہ یا تو بھی کھچی ہیں میں نے وہ بیٹ کی ٹرولی شرولی دیکھی کچھ نہیں تھا وہاں پہ لیکن آٹھویں دسویں دن اس کے والد انہوں نے میرا آفیس جس طرح کھولا ہے دھڑھل کر کے اور وہ انٹر ہوئے ہیں کہ دوکٹ صاحب دوکٹ صاحب میں نے کہا اس کا بیٹا مرنے لگا اب یہ آگے ہے اس وقت لے گیا تھا اب کہے گا جی جان پاؤ اسی ہی کریے میں آگے سے میں کہے جی ایستہ ایستہ چلتا ہے انٹر ہوئے تو میں ایران ہوا کہ یہ زندہ سلیم نام ہے اس کو میں کہے کیا ہوا ہے کہہ در تو میرا پیٹریک ہو گیا اس کو بھوک لگ رہی ہے اب کالے یرکان کی سٹیج پہ بھوک شوک تو نہیں لگتی اس کو تو اس دن سے بھوک لگ رہی ہے یہ آپ کا واک مین تو پہلی بار میں نے سیریس بات سننی شروع کی مانداری سے کہ جو کہتے ہیں اس کو تو پکانے میں خون نہیں آرہا تو میں نے اسی طرح سارکاسٹک لگا میں کہا یا ایڈی ہونا اندر کتوں ہو رہا بلکہ لیور کے سپیشلس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کا فوت ہو گئے ہیں میں کہا یہ جو بیٹ سیمن پہ تھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سورہ ایمان سنی ہے اس نے دعا کی ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا وہ آگے سے اٹھ کے تو کہتے ہیں ان کا ایک سٹائل ہو گا تھا بڑے پیارے تھے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں لوگ سورہ ایمان سے ٹھیک ہوتے ہیں جویت کمان جار وہ لڑے ہو کہتے ہیں تو ماؤنا تمہارا میں آلٹرسون کرواتا ہوں لیور شرنک تھا وہ نامل سائز کا ہوا اور پی سی آر تمہارا کراتا ہوں وہ پیشنٹ بڑی بطوی سے آگے سے کہتا ہے کہ پانچ سال میں پی سی آر ہی کرائے تو آڈے کو کرائے نے تو اسی تین چار بری میری گیسٹرس کوپی کیتی ہے ٹانکے لائے نے تو آڈے کو نہیں رکھے آج تا خون تو میں نے ضرورت نہیں چیک کرانا دی میں نہیں اللہ نے چیک کرنا میرا جسم میں داس رہا میں ٹھیک میرے سامنے یہ پہلا پیشنٹ ہو رہا ہے میں نے پھر بھی نہیں زورہ ایمان سنی میں نے پیشنٹس کو آئی سیو میں بتانا شروع کر دیا اور پیشنٹس کو کہ لیٹس سی یہ پلیسیبو ایفیکٹی نہ ہوگی ایک آر ٹھیک ہو گیا یا کیا ہے اس کا فون نمبر لیا اس نے مجھے آج تک یاد ہے کہا جی پانس اگڑ والے دا ہے پی ٹی سی ایل کا نمبر اس نے لکھوایا یہ دو ہزار ایک دو کی بات میں کر لوں تو اس کے حساب میں رابطے میں بھی راہ کبھی کبھار اور اس نے بھی کبھی فون کر لینا لیکن میں نے پیشنٹس کو آواز میں جو بغیر ترجمے کی وہ رکھ دی اب آئی سی او کے جو پیشنٹ نئے آتا تھا نرسز اس کو لکھ کے بھیجتے تو نیچے سے وہ ایک کیسٹ بھی ساتھ بھیجتے تھے تو واک مین بھی رکھے ہوتے تھے چائنہ کے اس وقت آنا شروع ہو گئے تھے ہزار ہزار روپے کے واک مین تو وہ بیٹس پہ ہوتے تھے کئی بار میرے بان وہ بھی ساتھ لے جاتے تھے پھر اور واک مین لانے پڑتے تھے تو یہ کام شروع ہو گیا تو میں بتاتا تھا لیکن خود نہیں سنتا تھا وہ پھر کاکی جی نے مجھے کہا جی بابا جی پھر میں نے انہوں کی کلاس لگی کوئی بابا نہیں ہوتا میں تو انجینئر مرزا صاحب تو اب کہتے ہیں بابے جی ہوتے ہیں میں ڈاکٹر تھا میں ابھی نہیں مانتا تھا بابے ہوں کہ میں بھگت چکا تھا اس دوران ڈاکٹر پیر علماء ساری جان چھڑاتے تھے کہ یار تو مر جا اگر تیرے سارے ٹیسٹ پاسٹے دے تو کوئی کہتا تھا پچاس والا تعویز لے کے جاتی ہیں پانچ سو والا لے کے جائیں یار تو میں نے پانچ سو دے دینا سی مجھے کیا پتہ ہے آپ کی جس نے آخری بار یہ بات کی اس کے بعد سے میں نے ساروں کو ملنا ملانا چھو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ پانچ سو والا تعویز میں نے اچھرے کی نیر پی ڈالا تھا اور وہاں سے گھر آ گیا تھا کہ ایسی کی تھے تو بخار ہوتا تھا بیٹ کم ہو گیا تھا بیس کے جی کے قریب دو سالوں میں تو اب یہ ڈاک سابہ نے کہا بابا جی بابا جی تو میں نے کافی کرٹیسائز کیا پھر اس نے کہا بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں نہیں ملنا ایک دن دوسرے دن تیسرے دن اس نے مجھے فون پکڑا دیا کہ بابا جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک طریقے سے اس سے بات کی سید مقدوم سفدر علی بخاری سید بادشاہ تھے پیر کاکی تار لوگ انہیں کہتے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بابا بابا آپ سے ملنا چاہتا ہے تو بابا آجائے بابا آجائے اجازت دے دیں تو مجھے بڑی شرم سی آئی کہ بزرگ آدمی ہے اور یہ میں کہہ رہا ہے میں کہا نی جی میں آزر ہو جاتا ہوں وہ بات ہی سید بادشاہ تھے بات کرنے کا انداز ان کا ایسا تھا میں کہا نی جی نہیں میں آ جاتا ہوں میری آٹھ بجے ڈیوٹی ختم ہونا ہے چلیں بابا انتظار کرے گا پھر وہ اس دن ڈیوٹی ختم ہوئی اور میں نے وہ بھائی کو فون کیا ساتھ والے گھر میں کہ یار تو ذرا گاڑی لے آ بھٹی تک جانا ہے تو اس نے کہا کوئی اس نے کہا گاڑی لیٹ اب گھر آ جائیں تو پھر میں خیر گیا گھر بتا بھی دیا میں نے کہ اس طرح کوئی بزرگ آ رہا ہے وہ تو وہ مجھے لے گیا بھٹی بھائیوں والا مدان بسم اللہ سٹریٹ جو با بھائی نے بولا تھا بھائی کو بتاتی جگہ وغیرہ اس علاقے میں اس کے دوست تھے وہاں تک لے گیا ان کے گھر انٹر ہونے سے پہلے اس نے اچانک مجھے روکا اور کہا کہ جعوید بھائی عمران عمران اس کا دوسرا ٹوئن بردر میرے سب سے چھوٹے دو ٹوئنز ہیں وہ دونوں تھے تو مجھے نہیں پڑا تھا کہ یہ تھوڑے بہت اس سائیڈ پہ کہیں پھرتے پھراتے رہے ہیں مجھے کہتا ہے کہ جعوید بھائی عمران نے کہا تھا کہ جعوید بھائی سے کہنا میں سب سے بڑا تھا اببو کی ڈیتھ کے بعد تو میری ذرا زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے در پہ چلے جاتے ہیں اگر جائیں تو اٹھتے اگلے کی مرضی سے ہیں ان کی اجازت کہ بغیر جعوید بھائی کو کہنا اٹھے نہ مجھے غصہ چڑھ گیا میں کہہ تم لوگوں اس لیے پڑا آ رہے ہیں کوئی بابا شعبہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرا دل نہ مانا میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں میں نے اسے اٹھ پڑنا ہے ٹھیک ہے میں کہہ پہلے ہی اقیدت چلے تھڑیا پی تھڑیا اٹھے ہی نہ میں فس جاؤں پہلے تین آسپلوں میں بھاگنا جانا وہی ایک رات میرے پاس ہے میں نے سونا ہے اب یہ بابے کے چکر میں کھجل کرائے گا میں نے اسے ڈانڈ لگا دی میں کہہ عمران کو تو گھر جا کے میں پوچھتا ہوں یہ کتر قانون لکھے ہوئے ہیں وہ نے کہا مجھے تو پتا نہیں بات میں پتا چلا کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ ان کی محفل سہنے کا کرو کہ اجازت لے کے اٹھا کریں جو بھی اللہ کا بندہ نبی پاک کے لئے جو روز ہیں تو آگے محکمہ تو وہی رہے گا ان کے پروٹوکول تو اللہ کے قانون تو وہی رہے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کا کچھ بندہ ہے تو پھر اس کی بھی عزت تقریمت ہوتی ہے بہرحال وہ اندر انٹر ہی ہوئے ان کے کمرے میں تو انہیں کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا وہ پاگل ڈاکٹر آیا یار یہ کیا طریقہ بات کرنے کا دوسرا وہ چھوٹی چھوٹی سی دھاڑی ان کی اور کچھڑی سے بال اور وہ تک بیڈ پہ نیچے ہی گدہ ڈال کے وہ لیٹے ہوئے ہیں میرا خیال تھا ایک ہیڈ لائٹ یہاں سے نکل رہی ہوگی ایک بہت بڑی سی دھاڑی ہوگی ہائٹ سوٹ ہوگا خوشبویں ہاری ہوں گی پریاں ہوں گی ہو رہے ہوں گی کچھ ساتھ بابیں ہو رہی ہوتے ہیں بابا سادھا سا بندہ لٹا ہوا سادھے سے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو میں مزہ نہیں آیا میں کہا جی اسلام علیکم والیکم اسلام تو اس میں پھر وہ بات کر رہے تھے ایک پیشنٹ تھا اس کو ڈیل کر رہے تھے میرا دل تھا یہ جائے مرے مر جائے گا ہارٹ کا پیشنٹ تھا وہ لمبی بات ہوئی بہرحال جب میں اٹھ رہا انہیں دعا کرائی اور مجھے وہ یاد بھی آگیا کہ ایک بار میں دادہ صاحب ان سے مل چکا ہوں گیا تھا ایک سال پہلے وہ کہانی میں نے سنائی بھی لیکن اٹھتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ یہ مجھے بھی اجازت آگے بتانے کی کیونکہ جن پیروں نے اس سے پہلے مجھے جتنے علاج بتائے تھے ان میں سے ہر بندہ کہتا آپ نے آگے نہیں بتانا اجازت کے بغیر میں کہا میں ٹھیک ہوں گا تم آگے بتاؤں گا لیکن مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ بھائی یہ پیٹنٹ ہے یہ کمپنی کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کرنا تو میں نے انہیں چیک کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ یہ میں بھی آگے بتا سکتا ہوں مجھے اجازت ہے وہ ہس کے کہتے ہیں اجازت نہیں ہے ڈاکٹر بابا ترلا ہے تو جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتائیں یہ اتنی بے لوس سی بات مجھے لگ رہی تھی کہ مجھے حضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بابے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بابا کچھ لے نہیں رہا دے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا شاید اور اچھے ریزلٹ آجیں یہ اجازت کے بغیر ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ کاکا بابا ہیرہ منڈی کی کنجری بتائے نہ تو یہ ریزلٹ آتا ہے یہ دیارِ عشق ہے یہاں کردار نہیں دیکھے جاتے مجھے فکر ہے کہ یہ سمجھ آئی نہ آئی میں سوچی پہ گیا مہنگے گناہ گار ترین بتا دے سیم ریزلٹ آئیں کہ بس اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہ لینا اس کے بدلے میں لینا کچھ نہ میں بخاری صدات سے ہوں ہزار سال سے ہمارے خاندان کا بچہ بھی سورہ رحمان سے دم کر دے تو ریزلٹ آتے بابے نے کہا کہ کیوں ہمارے تاقی کوئی آئے کوئی کہیں بھی بیٹھا فیض پائے اگر گورے کی پینا ڈال جو ہے اس سے جپان میں رشیا میں انٹارکٹیکہ میں نارث پول میں مریض ٹھیک ہوتا ہے بخار سب کا اترتا ہے تو یہ تو میرے رب کا کلام ہے اے قرآن شفاہ ہے شفاہ میں جانے بلہ ہے اور جو دس سال سے جو دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے تو میں پہلی بار تھوڑا سا حیران ہوا کہ انہیں کیسے بتائیے دعا لیکن میں پھر بھی میں کہتے ہیں میں تو کوئی دعا نہیں مانگ رہا کہتے ہیں چلو نہیں مانگ رہے ہوگئے تو بیال کاکہ بابا قرآن شفاہ ہے اب وہ میرا تھا اللہ سے کہ تُو نے ہر شفاہ نازل کی ہے تو کہاں ہے تو مجھے بتا اور بحثیت مسلمان ہم سب مانتے ہیں قرآن کا حرف حرف شفاہ ہے وہ تو ہم مانتے ہی ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ بکرا پڑھ لیں سورہ کوثر پڑھ لیں لیکن اب یہ بابا جس طرح بتا رہا ہے اور سورہ رحمان تو ظاہری بات ہے جب آپ پھاس جائیں گے تو رحمان کو بکاریں گے آپ کا ہار کو تلیق بکاریں گے تو مہرحال میں تھوڑا اکل والا جو ہوتا ہے شک ٹھیک ہے تشکیق جو مرضی ہو عشق اور ہے عشق والا تو وہ ہی مر جاتا ہے دلیل نہیں مانگتا لیلہ کالیہ کے دوریہ تو مر گیا ادھر تو اکل والا میں فسے رہنا ہوتا ہے تو بہرحال میں کہاں اچھا جی سات دینی اور وہ آگے بتائے ہونے والا کام تو سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں ہو جائے گا لیکن چلو وہ قائم تو ہو سات دین سن لیں وہ آگے بتائے فی سبیر اللہ وہ آگے بتائے جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتائے تو ہندو سن لے مسلمان سن لے نیک سن لے بد سن لے ریزلٹ سیم ہو گئے کوئی سن لے تو بس بیعث نہ کرنا بتانا تمہارے ذمہیں ہیں منانا تمہارے ذمہیں نہیں ہیں تو بیٹا بابا بیعث نہیں کرنی اے معشوق بے عشق میں شکوہ حرام ہے تو یہ فکریں تھے کچھ ان کے مجھے اس سے کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی معشوق بے عشق میں شکوہ حرام ہے تو بہرحال وقت نے سب کچھ کھولا بہت کچھ کھولا اور ابھی اور کھول اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو گئے نہیں میں نے تو اپنا ٹیسٹ بھی نہیں کریا لیکن آپ کو خود ہی فیل ہوگی نہیں میں آپ کو بتاؤں اگر میں اطراف کروں تو میری اکل وہیں کھڑی تھی میں نے پھر بھی نہیں سوچا کہ میں ابھی ساتھ دن سننوں لوگوں کو بتائی جا رہا تھا آپ نے نہیں سنے نہیں اس وقت میں نے تو جب سنی ہے جب سنی ہے میں نے نہ سنی انہوں نے اپنے پاس بٹھا کے دعا کرائی میں نے کر لی آنکھیں بند کر رہا کہ وہ قرار دے ساروں کو بھائی میرا رونا شروع ہو گیا اسے خانہ کا پر نظر آ رہا تھا آنکھیں بند کر کے جی پانی زمزم لگ رہا تھا ملنو کچھ نہیں ہویا میں ابھی مان لوں ہاں مریضوں کو بتاتا رہا مریض ٹھیک ہو رہے تھے اُس دوران میں نے ایک بار کسی نے کہا ڈاٹ سا آپ نے سنی ہے ٹھیک ہے تو میں تھوڑے در چپ رہا میں نے کہا میں سنی ہے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس طریقے سے نہیں سنی سنی تو ہوئی تھی لیکن میں نے ویسے ہی پھر سنی ساتھ دن ٹھیک ہے کوئی ٹیسنی کر آیا کیونکہ میرے اندر یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ نیگٹیو ہو سکتا ہے میرا علم میرے پر اتنا حوی تھا ٹھیک ہے اککل علم یہی تھا ہمیں ہی پیسے ضائع کرتا پہلے اتنی بار پیسے ضائع کر لیا تھے کبھی اشرف کے نام سے کبھی نعیم کے نام سے کبھی کسی نام سے تو اب میں تو تھا کہ بس ٹھیک ہے میں نے جھوڑ دیا میں نے مر رہی ہی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے نیگٹیو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر بھی نہیں مانے گا ابھی ایک خاتون ہے کراچی میں ان کا یہ ویڈیو بھی پڑھی ہے خود بڑی امہ ہے اسی سال کی آٹھ سال ڈائلیسز ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں تین بار تری ٹائمز ڈائلیسز جتنے ڈاکٹر سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ انڈ سٹیج انیل ڈزیز ہوگی نا کننیز ختم ہوگئے ٹھیک ہے آٹھ سال ڈائلیسز ہوتا رہا انہوں نے سورہ رحمان سنی تو ڈائلیسز دو بار پہ آ گیا تو جس نے انہیں دعا کر رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ وہ اممہ جی آدھی ٹھیک ہوئی ہے میں نے کہا اممہ جی کسی قبر میں پڑے کو معاف نہیں کر رہی اس نے اممہ جی کو کہا اممہ جی رونا شروع ہو گیا ان کی ویڈیو پڑھی ہے ہائے خالہ میری وجہ سے قبر میں تنگ ہیں ہائے میں نے خالہ کو معاف کیا اور دوبارہ سات دن سورہ رحمان سنی اممہ جی آٹھ سال بعد آج ڈیڑھ سال سے یورین کر رہی ہیں کریٹنی نارمل ہے یورین نارمل ہے کراچھی کے سارے کرنی کے ڈاکٹر پریشان ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے آپس میں یہ انکوائری شروع کر دی کہ اس بیو پوف نے ڈیالیسز شروع کر رہا تھا یہ ڈیالیسز تو نہیں آٹھ سال غلط ہوتا لیکن ہم نے ریکارڈ سارا بڑے بیوپسیز ہیں الٹرا ساؤنڈز ہیں تو ایز اے ڈاکٹر مجھے آپ آکے کہیں گے میں ابھی نہیں مانوں گا میرا علم جو علم میں نے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ظاہری علم اللہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں حافظ صاحب ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں باتوں کی حد تک ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم لالبتی کے اوپر سارجنٹ کو مانتے ہیں کیمرہ لگاؤنا تو ہم مانتے ہیں کیمرہ سمیلے پسیر ہے ٹھیک ہے اگر کیمرہ بھی نہ ہو سارجنٹ بھی نہ ہو تو کون رکھتا ہے رات کو تین بجے لالبطی پہ اور زندگی میں بہت سی لالبطی ہم توڑ جاتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ویسے ہم کہتے ہیں اللہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ گیا کہ کتنی بار تو کہا اس نے کہ سمیو وزیر ہو کون مانتا ہے کیمرہ سمیو وزیر ہے انہوں نے ہماری ویڈیوز بنا لی ہماری ویڈیوز ہیں ان کے پاس یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہمیں یہ کہتے ہیں نا تو وہ میری اکل وہیں تھی وہ تو بابا جی پردہ کر گئے میں آج سوچتا ہوں تو اہنان ہوتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا مجھے اپنے ساتھ لے کے پھرتے رہے یہ مختلف جگہ پہ لے جاتے تھے ٹریننگ کر رہے تھے جو اب میں سمجھتا ہوں میری اکل سے مجھے فارق کر رہا تھے لیکن ان کے جانے کے بعد میں سعودیہ جانے کے لیے ڈاکومنٹس دے بٹھا اور جب ہم ریزلٹس لینے گئے آج بھی یہ اکبر چوک کے اوپر لاہور میں اکبر چوک کے اوپر اکرا میڈکل سینٹر ہے وہاں سے یہ سعودیہ کے ٹیسٹ ہوتے تھے تو میں اور میرے دوست ہم چار پہنی ڈاکٹر سے کٹھے جا رہے تھے اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر خلیل باہر نکل رہے تھے اور میں اور مزر نکوی اور آسم رانہ اور ایک عابد تھا ڈاکٹر ہم اندر انٹر ہو رہے تھے اپنی ریزلٹس لینے کے لیے تو خلیل پریشان سا مجھے کہتا ہے سار میرا تو بی وائرس پوزیٹیو ہے اور میں نے اسے سولر ایمان سنوائی بھی کہ تُو سنتے نیگٹیو ہو چکا تھا کئی پیشنٹس کا نیگٹیو ہو چکا تھا وہ سلیم کا سیپ نیگٹیو ہو گیا تھا اب وہ تو پریشانی سے کہتا ہے کہ میرا پوزیٹیو ہے تو میرے تو دماغ میں دماغی ہو گئی میں تو تیری میں تو ٹیسٹ کرا دی ہے میں تو سعودیہ کے چکر میں خطر پڑ گیا تو میرا تو بریکارڈ میں آ گیا ہوگا اب ان کے ساتھ میں جھجکتا جھجکتا جو ہے انہیں نہیں پتا تھا میرے ٹیسٹ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے تو میں کھڑکی پہ جا ہی رہا تھا آسیم بہت تابدار ہے آج کل بہریہ میں یہ سارے بڑے ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے میرے شاگرد کہتے ہیں میرے استاد ہی ہیں سارے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ تو وہ محضر آسیم تھے محضر نے اپنا لے لیا تو جب آسیم میرے پیچھے کھڑا کے ساتھ لے میں کہا یار لے لو تو وہ کھڑکی والے نے کہا نہیں جو وہ خود نہیں ہے اپنا آئی ڈی کارڈ دے تو آسیم نے لے لیا اپنا میں تو آخر میں مرتا کیا نا مجھے آج تک یاد ہے کہ قدم بھی نہیں اٹھ رہے تھے اتنا کہ ایمان یقین تھا میرا ٹھیک ہے اپنی ڈاکٹری پہ تھا نا ٹھیک ہے لیکن رب نے مجھے کرنا تھا نا سیدھا میرے علم کو زیرو کرنا تھا اس میں ٹھیک ہے میں جب اسے کارڈ دیا تو کہنا تھا باش ہو اسی کھڑی مٹھائی منگڑی ہیں تو اسی کارڈ دے آپ پہ لاؤ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے مبارک ہوئے اب میں وہ کارڈ دیکھی جاؤں اس پہ تینوں نیگٹیف تھے اس شخص کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس فیس میں تھا ٹھیک ہے اسے تو آپ کی سٹوری کے نہیں پتا نہ اسے پتا نہ میرے ساتھ والوں کو بتا ٹھیک ہے میں نے شاید اپنے اللہ کو میرے والد کی ڈیت چودہ سال کی عمر میں میری تھا تو ہوئی تھی تو اس وقت ایک جگہ پہ مجھے خدا نے میں نے اللہ کو پہلی چمی لی تھی تب کسی مصیبت میں یا کسی سے تو اس دن میرا اللہ اور بابا جی تو پردہ کر گئے تھے چاند ماہ پہلے تو مجھے اگر دو بندوں دو بندہ اللہ تو بندہ نہیں ہے اللہ پہ یا بابا جی پہ جو کچیچی آئی کہ مجھے تو پتا پہ نہیں چلے دیا اور بابا جی نے تو گائیڈ کیا اور اتنے پیار سے دھو دیا اندر سے میں تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا تھا ڈھائی سال سے میں بتا رہا تھا پہلی بار جب انہیں ملا تو دو دسمبر دوزار دو تھی اور آخری دن زندہ میری ان کی بات یہ وہ دو فیبری دوزار پانچ تو یہ سواق دو سال کا دوزار پانچ میں آٹ فیبری کو پردہ کر گئے اور میں 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 یہ اکرا سے ٹیسٹ لے رہا ہوں تین مہینے بعد ٹھیک ہے اب میرا بس نہ چلے کہ میں انہیں کہاں سے لاؤں اور انہیں دندیاں کٹوں یا اللہ سے چھپ جاؤں شرمندگی میں کیونکہ وہ وہ بینیاز ہے اللہ حسامات بچپن سے میں بابا سے اپنے باب سے پوچھتا تھا میری نانی پڑھتی ہوتی تھی میری کہتا تھا اللہ حسامات دم سابرے ولی میرا موہدہ دریا کھولو رہا ہم دی بودہ نہیں کیا تھا کیا نہیں بعد بجلہ یہ بابا موہد دریا بخاری کا شعر ہے لیکن وہ نانی اماں میری پڑھتی تھی انہیں بڑا پسند تھا تو چھوٹی ہوتے گودی میں سنا ہوا تھا تو میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے سورہ اخلاس میں اللہ حسامات پڑھا تو میں نے والد صاحب سے پوچھا پھر بہت سے علماء سے پوچھا مجھے اللہ حسامات کی سمجھ نہیں آتی کہ بینیاز کیا بینیاز کیا اسے ہے تو اس دن اس نے مجھے بتایا تو پریکٹیکل آپ کے اوپر سے گزرتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ جاتی ہے سمجھ جاتی ہے ویسے یہ تھیرپی ہے کیا اگر میں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیں انکنڈیشنل لاب پیار ہو جاؤ زیرو ہو جاؤ اس کے آگے سرنڈر کر دو اس کے آگے جھک جاؤ اور اس کا خود کو زیرو کر دو سات دن سرح رحمان ہے کس وقت ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو ٹھیک ہے آپ پاک ہیں پلید ہیں کیونکہ مریض تو پیمپر لگا ہوتا ہے کہ یہ مریضوں کو آپ سننے کے لیے آپ ہر حال میں سن سکتے ہیں آپ واش روم میں پٹھے ازان سن رہے ہوتے ہیں آواز آ رہی ہوتی ہے آپ تو خود حافظ ہیں ٹھیک ہے چولستان سے لاہور تک کا سفر ہے آپ کا تو آپ کسی بھی حال میں ہوں کہیں بھی ہوں چولستان میں ہوں یا لاہور میں ہوں جہاں بھی دنیا کے کسی کھونے میں ہے آپ نے کاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ان کی قرات جو ہے ویسے باقی حافظ بھی بہت اچھی پڑتے ہیں لیکن اللہ کی ہمیں بیس ریزلٹس اس آواز میں ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو باقی بھی ریزلٹس ہمیں ملے ہیں ہم ایک سینٹیفک ہونسٹی رکھتے ہوئے بابا جی کہتے ہیں بیس ریزلٹس ہمیں ملے ہیں کسی نے اور میں سننا سننے یہ نہ ہوگی کہیں کہ بیدد ہے کوئی اس کو پرموٹ کر رہے وہ تو فوت ہوگئے ہیں بیسر والے کاری بات تو اس میں صبح و دپہر شام سات دن سننا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترجمے والی نہیں سننی تاکہ آپ کا دھیان ترجمے کی طرف نہ جائے ترجمے کے ملک کی طرف جائے لفظوں کے ملک کی طرف جائے سورہ رحمان کچھ نہیں کرتی سورہ رحمان والا کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے آگے پیش ہو جائے اپنا دل صاف کر کے دل کے سارے بھت توڑ کے سب سے بڑا بھت تو آپ کا اپنا بھتن ہے سب سے بڑے غیر اللہ تو آپ ہیں تو آپ اس اللہ کے آگے پیش ہو جائے بڑاکی سب غیر اللہ بلکہ تو اس کے آگے زیرو ہو جائے ایسے سنیں جیسے ایک دن کا بچہ آزان سنتا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی بس سنتا ہے وہ آپ نے اس کو سننا ہے پاس آدھا گلاس پانی رکھنا ہے ہر بار سننے کے بعد اگر آپ ہوش میں آپ پی سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ اس کے بعد ہوش میں آئے تو وہ پانی لیں سننی ہے پانی لیں اور آنکھیں بند کریں اپنا دل صاف رکھیں پہلے ہی صاف کر لیں اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا یا اللہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر فضل کر رحم کر برکت کر میں نے سب کو معاف کیا وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا بہت فکر ہے نا اس کو ایک لاکھ چوبیس ازار اس نے گناہ کاروں کے لیے بیچے تو اگر آپ اس کے گندے مندے چھوڑ دیں گے اس کے نام پہ چھوڑیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر میں نے سب کو معاف کیا تو بھی سب کو معاف کر اور یا اللہ اگر میرے سے بھی کسی کا دل دگیا ہوا ہے تو یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس کے دل میں میری رحم ڈال دے ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے نہیں پکڑا کسی بندے نے پکڑا ہو تو یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس کے دل میری رحم ڈال دے یہ تو آپ کر سکتے ہیں اللہ اور باقی نیکیاں بات جائیں تو وہ نبی کریم کو پیش کر دیں اپنی امت کے گناہ کاروں پر باڑھیں تو سرکار کی شفاعت بھی آ دے گی بیچ میں چلا کیا نا ساری اب جتنے پیار سے کی ہے پیار شفا ہے پیار نفرت بیماری ہے اور پیار اس کا توڑا بے گرز پیار جہاں گرز ہے نا وہ تو حوس ہے تو پیار سے اللہ سے تین بار اللہ 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 کیونکہ ہم اسی کے گرزمند ہیں اس کے گرزمند رہے ہیں وہ بے نیاز ہے آپ اس کے نیازمند ہو جائیں تو پیار سے تین بار اللہ کہیں آنکھیں بند رکھیں اور تین سانس پانی پی لیں پھر آنکھیں کھول دیں تو شفاہ میں جانے بلہ ہے تو یہ سات دن متواتر کرنا ہے صبح اوپیر شاہو جب بھی ٹائم مل جائے آپ کو اگر کسی وجہ سے کسی دن تین بار نہیں بھی سن سکے تو کم از کم ایک بار ضرور سنی پیش ہونا اصل مقصد ہے حضوری دو آیتیں بھی سن لی ہیں بجلی چلے گی ہے کوئی آگیا اٹھنا پڑ گیا مقصد تھا اس کے آگے پیش ہونا اگر ایک بار بھی سن لی ہے اب ناغا نہیں ہوا اور ایک ہفتے کے بعد اس کا بھی رچول نہ بنا لیں یا اس کو جادو نہ سمجھ لیں کہ اسے ایٹی ایم مشین میں سے اپنی مرضی کا پاسورٹ لگائی جائے اب آپ پانی صبح دوپیر شام پیتے رہیں آگے لوگوں کو خود بتانا شروع کر دیں آپ شفاہ بانٹنا شروع کر دیں شفاہ آپ تک آتی جائے گی ان کے دلوں سے دعا نکلے گی آپ کے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ چولستان میں ہیں کہیں ڈیزٹ میں ہیں آپ کے پاس کوئی کیسٹ نہیں ہے سیڈی نہیں ہے آپ پیار سے تین بار اللہ کہہ کے تین گونٹ پانی پی لیں پانی بھی نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے تین بار میٹھی میٹھی گیلی گیلی پاریاں اللہ کو کر لیں اللہ 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 اب تو ہر چیز ہر جگہ پر موجود ہے جس تک خاص طور پر یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے ٹیکنالوجی ہے تو اس کے پاس سارے سوبریات بھی ہوں گی نہیں نہیں پاکستان میں ایسے گھوہں ہیں جہاں پہ انسان اور جانور ایک ہی جگہ پانی پی رہا ہے تو میں اسی گاؤں سے ہوں میں نے پیا کئی دفعہ اور ایک دفعہ میرے دوستوں مزاق میں کہا کبھی جانوروں نے مہد تو نہیں کیا دیکھا ہم نے پیا اس کو ڈگی بولتے ہیں ہماری زبان میں ہمیں گڑھا کھوتے ہیں بارش کا پانی اس میں گرتا اور میں نے بچوں میں وہاں سے پانی پیا جب بھی گاؤں جاتے تھے گائے وغیرہ بھی بھی بھیڑھ بکریاں میں آپ سے معافی مانتے ہوں ہم لاہوریے آپ سے معافی مانتے ہیں ہمیں دکھانے میں کیا اللہ کے نظام ہے الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں مزید بھی ہو گئی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوریز ہوں یا ڈیٹیلز زیر آپ کے بہت سارے پیشنٹس ہیں کہ کس کس بیماری میں لوگوں کو شفا ملی ہر بیماری اصل میں روح کمزور ہو جاتی ہے جب بھی وہ غیر اللہ میں مشغول ہوتی جو مجھے اب سمجھ آئی ہے وہ نفرت کرتی ہے حسد کرتی ہے کینا کرتی ہے بغض کرتی ہے لالچ کرتی ہے میں کل کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں ہاؤسپیٹل میں راؤن کر رہا تھا ایک بندہ دو تین دن سے مجھے مسلسل فون کر رہا تھا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے ونٹلیٹرپی ہے فلاہ ہاؤسپیٹل میں ہے تو میں نے طریقہ بتا دیا اس نے کہا نہیں پاس لگا دیں اور پھر باہر آجئے گا اچھا نہیں میں نے آپ کو ملنا ہے میں کہا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے مجھے ملنے گا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کریں لیکن وہ بندہ کل ڈھونٹا سرفسز آسپیٹل پہنچ گیا اب میں آلڑی لیٹ ہو گیا ہوا تھا اور تین بج رہے تھے میں راؤن کر رہا تھا تو ڈاکٹرز بیچارے بھی میرے ساتھ پہلے ہی وہ کہتے ہیں سر جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتے کئی ورہوں میں کہنا پتراج منگل ہے ٹھیک ہے لیکن ٹائم اوپر ہو جاتا ہے بچوں نے بھی جانا ہوتا ہے دو بھائی تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے میں اپنے لگا ہوتا ہوں ڈاکٹری اپنی پوری کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب وہ بندہ بیچ میں آ گیا میں نے کہا کہ جو بھی یہاں ویٹ کریں میں یہ پیشنٹ سیریسہ اس کو دیکھ لوں بہرحال وہ جس طرح اس کا رونا پٹنا تھا رونے پٹنے والے مجھے اور غصہ چڑھ جاتا ہے ٹھیک تو بہرحال وہ بلاس پیشنٹ اب آئے چانس کھتا میں نے اسے بتایا بھی کہ میرا بھوک سے بھی برا حال ہے ٹائم میں نہیں میں نے گھر جانا ہے پہ کلی وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے پانچ منٹ دے دیں پانچ منٹ کہا ہوتے ہیں وہ بہرحال میرے دوک ڈاکٹرز بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے لیے اس کا خود بھی اس کا بتیجہ ساتھ تھا بڑی بات ہے لیکن اس وقت وہ جگہ ایسی پہ تھا تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے معافی لے دیں آپ اگلے دن ایک جاج صاحب کا ذکر کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور شریعت سارے قانونوں سے اوپر ہے میں نے کسی انٹریو میں کہا تھا یہ تو انہوں کو انجنا کریں میں کہا وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے وہ صحیح بات کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے وہ ایک دم نیچے گرا پکڑ کے رونا شروع ہو گیا کہ ڈاکٹ صاحب میں اہی تک کر کے لوٹیا لوکا ڈاکٹ صاحب میں لوکا نو کہندہ کہتا ہے میں کارپینٹر ہوں ٹھیک ہے کتنے کہ اس نے کمالی ہو گئے تو ڈاکٹ صاحب میرے چار بچے ہیں میری بیگم کی جان بچنی چاہیے ڈاکٹ صاحب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کوئی ہوپ نہیں ہے ابھی تو چھوٹے والے نے ڈاکٹ صاحب ابھی تو وہ آٹھ دن کیا فلانا ہے وہ ڈلیوری کے دوران کمپلیکیشن ہو گئی ہے تو ڈاکٹ صاحب میں نا لوگا نو کہندہ ساتھ اللہ علیہ علیہ محمد رسول اللہ اللہ رسول نو جان دے نہیں ہے جے میں توکھا کرنا تو میرا بیڑا نہ رکھو گئے ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب اللہ رسول نے نہ تے نہ فراد کرنا انہوں کو آپ ہی کر لیں میں کہا یار یہ لوگوں کو تم خود ہی کہو آپ میرے مجھے کیوں رکھا ہوئے آپ نے ٹھیک ہے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب مجھے اللہ سے معافی لے دیں میں کہا اللہ آپ کا بھی اتنا ہی اتنا میرا کیا مسئلہ کہندہ ڈاکٹ صاحب میں لوکان ہوئے کہا کہنا میں گلو دوجی لاندہ ساتھ وہ اس کی کوئی ٹرمنالوجیز ہوں گی ٹھیک ہے میں لکڑ کو یہ پتہ نہیں اور کرتا تھا میں یہ کرتا ڈاکٹ صاحب میرا بیڑا گھر کو گیا ڈاکٹ صاحب میرا کارو جڑ جائے گا ڈاکٹ صاحب میری بیوی میری بیوی نے اس سے چاہی دعا مانگی سی میں کہا کیا مانگی تھی مجھے نہیں سمجھ جارتی کرنا کیا چاہ رہا ہے نا میں کہا یار تمہیں کہے سورا رمان سنواؤ اس کو آگے اب اللہ مالکہ زندگی موت تو اس کے ہاتھ ہے نا وہ رو ہی جا رہا تھا مجھے بڑا پیار بھی اس پہ آیا میں گلے لگایا پاری بھی کی بات میں اس کو جب مجھے بات سمجھ آئی لیکن مجھے کہتا ہے ڈاکٹ صاحب نہیں ڈاکٹ صاحب میں ساری زندگی لوگ کارو ایسے نہ آتے لٹے ہیں اللہ رسول نے نہ آتے لٹے ہیں ڈاکٹ صاحب لیکن میں ایسا ہوں کہندہ ساں کے میرا بیڑا گھر کو ہے جب میں فراد کرنا دے ڈاکٹ صاحب میرا بیڑا گھر کو ہو جائے گا ڈاکٹ صاحب میری بچی جوہاں ہے ڈاکٹ صاحب کارماں چاہیے دیئے ڈاکٹ صاحب چھوٹا بچہ جدود پیندہ ہے ڈاکٹ صاحب اس طرح کر رہا ہے ڈاکٹ صاحب میری بیگم نے آخرچ میں انہوں کہا ایسرا نہ کریا کر میرے بچے نہ میرے بچیاں نے یہی پال دے بینے انجھ نہ کر میں انہوں کہا میرے کام چا کام نہ دے انہوں نے کہا میں انہوں اللہ ہی چک لے تو ڈاکٹ صاحب اسے رات دیلیوری ہوئی ہے ڈاکٹ صاحب اودن دیو دی بلیڈنگ ماننی ہوئی ہے اب اس کو یہ چیز تنگ کر رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں انہوں اللہ چک لے تو اللہ نے انہوں چک لے نہیں اور میں کتنا ساتھ میرا بیڑا گھر کو ہو جائے اللہ رسول کے نام پہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کہتا تھا جی اللہ نے جان دے نہیں ہے اللہ رسول اب یہ اس کا کتھارسز ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو سورہ رحمان پھر سنائی بٹھا کے میں دعا گئے میں کہا ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے یہ میری آیتوں کا مزاک اڑا رہے ہیں میری نشانیوں کا یا میں جو ہنٹس دے رہا ہوں آپ کے تھرو یہ آپ کا اور اس کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ مزاک اڑانے والوں کو ذرا تم چھوڑ دو ان کو میں دیکھ لوں گا ان کا عشر دنیا دیکھے گی تو تم اپنی باپ جاری رکھو میں نے کہا یار اب دعا ہی کر سکتے ہیں اگر اس نے تمہیں یہ سوچ دی ہے ٹھیک ہے تو چیخیں اس کی باہر تک جار دی بلکہ اور دو تین ڈاکٹرز آگئے کہ سار کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے پھر میں نے اسے کام ہے کہ جیب کترہ جیب پھڑیا جاندہ ہے بھجن میں نے کیا کیا بھجن میں نے کیا کیا مجھے اب چچھا چھوڑ دیں میں کہا اس کو اسی وقت چھوڑ دیں تو وہ پھر جیب کٹ دیتا ہے اور سچا بھی ہوتا ہے جب پکڑا جاتا ہے اس وقت تو جیب نہیں کٹی ہوتی اس نے ٹھیک ہے کہہ تو وہ صحیح نہ ہوتا میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں کہا اگر دو رسولتوں میں اسے چھوڑا جائے تو وہ پھر دوبارہ جیب کٹ دیتا ہے ٹھیک تو اللہ اس قوم پہ کہتے ہیں آخری جنگ شروع ہو گئی اللہ رحم کرے جنگ تو ہمارے اندر ہوتی ہے یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظی جہاد ہے یہ اللہ نے جو عزت دی ہے اگر اس کو بچا لیں اس نے تو دی دی ہے نا اس نے انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے نا دیکھیں ہر ایک ہی اوپر آپ اور پھر نبی کریم صلی اللہ کے امتی بنا دیا پھر پاکستانی بلدہ نام ہی پاکستان آپ پیدا ہی پاک جگہ کے ہو رہے ہیں اب اس کے بعد بھی آپ کہیں نہیں میں پاکستان ہی کرنا ہے یا آپ ماں کو بیچ دیں گرین کارڈ کے لیے ہم جا کے ماں بدل نہیں لیتے کہ وہ جی مجھے یہ ہوتا ہے ماں بدل لیتے ہیں نا تو دو ٹکوں کے عوض جی ماں بیچ دیتے ہیں ماں بیچ دیتے ہیں تو اب ماں کی بھی آپ قدر میں کریں ماں کو بھی بیچ دیں ماں کو بھی نپاکستان جائیں اور خود بھی بزد ہو کے نہیں میں اشرف المخلوقات نہیں میں اسفلہ سافلین تے جانا ہے تو کہنے کے تو زمین ہے کہ یہ مجھے کئی بار لگتا ہے جب میں آسمان کی بستیں دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بیٹس ہی نہیں ہوتی ہے مینگن اس کی اندر کئی کیڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پیٹوں میں کئی کیڑے ہیں وہ جو اس پیٹ کے کیڑے کی فیورٹ خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے وہ ان کیڑوں کو بھی بیمار نہیں ہونے دیتا مجھے ان کیڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں تو ایٹم بوم انٹا مائزول کھا کے تو مار دوں گا سارے ٹھیک ہے لیکن نہیں وہ میرے فائدے کی ہیں میں اپنے دوستوں کو بھی مار دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ابھی ہمیں ایک سٹرانگ گورنمنٹ چاہیے انٹرنیشن جو حالات جا رہے ہیں اس میں ایک سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے ٹھیک اب آپ کو اچانک کوئی گن پوائنٹ پر آگے کہتا ہے آپ کے پاس گن ہے نا آپ سے بڑی گن ملا بھی ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں یہ کرو تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر وہ ہماری گورنمنٹ نہیں مان رہی تو ان گورنمنٹ بھی کوئی نہیں تو پھر یاد آتا ہے نا کہ یار وہ جو ایک دوست تھا ٹھیک ہے تو وہ دوست جو ہے دوست کو دوست بنائیں دشمن نہ بنائیں تو اللہ آپ کا دوست ہے ٹھیک ہے اور شیطان آپ کا دشمن ہے تو اگر تو آپ اللہ کے دوست ہیں تو آپ ولیل ہیں اور اگر آپ شیطان کے دوست ہیں تو پھر آپ ولی شیطان ہیں دو ہی ولیوں کا ذکر یا شیطان کی لیکن اگر آپ شیطان کے دوست ہیں آپ ولی شیطان ہیں تو پھر اللہ کے دشمن ہیں آپ تو آپ اللہ سے دشمنی کون لے اور نبی سے بھی دشمنی سودھ بھی کھائی جاؤ تے ہائے ہائے بھی کری جاؤ ٹھیک ہے تو روڑا بھی پائی جاؤ ہائے ہائے اللہ یہ کیا کر دیا یہ گلگلتے اللہ دے نہ پہو آپ پہ کوئی جگہ رہا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے بڑا مزہ آیا اور میں مسلسل آپ کو سنتا ہے میں نے زیادہ سوال بھی نہیں کیونکہ بڑی مزے کی ڈسکشن تھی بس لارس پہ کوئی میسیج اور خاص طور پہ یہ بتا دیں بہت سے لوگوں نے کہا تھے آپ سے ملنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کدھر آکے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ کہا آپ ان سب لوگوں سے کہیے گا اسپیشلی یہ پیغام محبت آپ انہیں ضرور پہنچائیے گا جنہیں آپ کل ملے ہیں یا جنہیں آپ آج ملے ہیں یا جنہیں آپ کل ملیں گے ان سب تک یہ پیغام پہنچائے ان کی شفاہ مزید اس میں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ذمعے ہیں میری امانت ہے آپ کے ذریعے جا بھی رہی ہے اللہ ہے نا یہ مانتے ہیں آپ سب لوگ بلکل اللہ ہے سب مانتے ہیں ہے اللہ تو پھر گبرانا دے گی اوپے تو پھر گبرانا نہیں ہے تو جس کا پتہ میں دے رہا ہوں آپ نے اس سے ملنا ہے میرے پاس آئیں گے میں پھر اس کا پتہ دوں گا تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں میرے پلے کچھ نہیں ہے میں تو میں نے پھر اس کا بتا رہا ہے نا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات سن لے ان کو بڑی تسلیح ہو میں سنتا سارا دریکٹ بتانے کے لیے اگر تو آپ کوئی شام کو جہاں پہ بھی شام کو جہاں پہ بھی وہاں میڈیکل کے لیے آتے ہیں ان کو بھی میں ساتھ دعا کرا دیتا ہوں تو میرا ایکسٹر ٹائم لگتا ہے یا اس کے لیے میں دیتا ہوں ٹائم ایکسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں کہ میرے پیچھے نہ پاکے ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک بھی ہو جائیں تو یہی کہیں کہ اللہ نے شفاہ دیا ہے بابا جی نے یا ڈاکٹ صاحب کے تھرور جو میسج ملا سید مغدوم سفدر دی بخاری کے تھرور مجھے تو ان کے تھرور ملا نا ان کے نانا جادہ کا میسج ہے سید بادشاہ ٹھیک ہے تو سورہ رحمان تو چوتہ سال سے موجود ہے انہوں نے ایک طریقہ دے دیا کہ یار ایسے کر لو انہوں نے کوئی مذہب نہیں بتایا مذہب نہیں ہے یہ یہ ایک طریقہ علاج ہے ٹھیک ہے تو میں نے پھر اسی رحمان کا دروازہ بتانا ہے آپ کو میں نے پھر اس کا پتہ دینا ہے تو میں میں ہی بتا رہا ہوں آپ میرے سے ملنا ہے تو آپ آگے دعائیں کرانا شروع کر دیں جس جس نے میرے سے ملنا ہے وہ سات دن پہلے سنیں سات دن ضرور سنیں ٹھیک ہے پھر وہ ایک بار ہی روز کا چاہے سننے اور پھر آگے بتانا شروع کریں ٹھیک ہے کسی مردہ دلوں کو زندہ کریں مخلوق خدا سے بے گرس پہ اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا واوا بھی نہیں لینا گھوٹے گھٹے چونمے والے سے بلکہ بچنا ہے تو وہ آگے بتانا شروع کریں گے نا تو میرے سے ٹکر آ جائیں گے ٹھیک ہے ضرور میں آپ کیا میں آہ ملوں گا تو آپ کے دل کی جو پہلی آواز ہے اس کو سنا کریں یہ میسیج ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی اگر آپ کی پہلی پریاریٹی اللہ ہے ٹھیک ہے آپ کا ہر وقت بس یہ کنسرن ہے کہ اللہ رسول نے رازنا ہوئے سو ٹگا حرامہ پر پریت نہ گوہمہ ٹھیک ہے تو یہ سونا ہے توڑی ہے نا پریاریٹی کہ آنکھیں سونے نوہ آئے نہیں یہ تیرا گزر ہوئے یہ جو سانس ہے یہ جو ذکر ہے تو یہ سونے دی گلی یہ نالی ہے ساتھ یہ تھوڑا سی فاصلہ ہے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں رب العالمین ہے مہمی رحمت اللہ عالمین ہے ٹھیک تو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے ان سے تو آگے نہیں جا کے آپ کرنٹ بڑا آگے زبردست ہے تو انہوں کے پیچھے پیچھے لکڑ ہے تو آپ کے دل سے جو پہلی آیا کرے گی وہ ہمیشہ ادھر سے ہوا کرے گی یہ سسٹم اتنا فاسٹ ہے کہ دنیا کا پورا انٹرنیٹ بھی اگر ڈاؤن ہو جائے آپ کا پوری دنیا سے رابطہ جو ہے نا چلا جائے آپ تیس ازار فٹ کی بلندی پہ جہاز گرتے ہوئے میں بھی اس کو پکاریں گے تو پہلا جو خیال آئے گا اس کی طرف سے ہوگا آپ سمندر کی اتھا گہرائیوں میں آپ دوز میں فسے ہوئے ہوں گے وہ وہاں بھی آپ کو آ ملے گا بے شک ڈاکٹر جوہین نیجاز کہے گا وہاں پر بیلکم ٹھیک ہے یہ تو ایک بت ہے تو بت پرستی نہیں کرنی ٹھیک تو اس جسم کے اجازت سے فارغ رہے ہیں جس کا میسیج دے رہا ہوں یہ ایک جاریوں ساری مشن ہے بلے شاہ ایک جسم کا نام نہیں ہے بابا کہتے تھے بلے شاہ تو بلا ہوا آقا بلا نہیں ہے تو بلے شاہ جو ہے وہ شاہ جو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو اصل شاہ چھپا ہوا ہے اس کو پکڑے اور وہ آپ کے اندر بھی ہے اسی کو بابا جی کاکی کہتے تھے ماں ستر ماں سے زیادہ جو پیار تھے اے کاکی تاڑی ہے اے کاکی تاڑی ہے اے کاکی تاڑ ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں ہیرہ منڈی میں بیٹھے یہ کہہ رہا ہے کہ توائف ہوتا وہ کاکی کو تو خود وہ وہاں سے نکال کے شادیاں تین سو کی کرا کے وہ گلیو جاڑ دی انہوں نے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے کنجر لوگوں کی لڑکیاں نکال لاتے ہیں ہم انہیں کنجروں کی نکال لی ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں فود سٹریٹ پر اب ہم وہاں جا کے فائف سٹر ہیرہ منڈی والے اب وہاں جا کے خوشی سے ننگے ہوتے ٹھیک ٹھیک بہت مزاہد ٹھیک سامن